جی آپ شب کو عرش مبارک ہو تو آئیے آج پہلے آپ کو درگا شریف کی باہر نظرہ کرائیں گے جب باہر کی ماحول کی کیا پوزیشن ہے پہلے دکھائیں گے آپ کو اور باہر کی ماحول دکھات ہوئے سیدھے درگا شریف کی اندر بلنے چلیں گے درگا شریف کی اندر بھی کیسے ماحول ہے کیا پوزیشن ہے وہ بھی میں آج دکھائیں گے آج چاند کی آٹھ تاریخ ہے اور آج شام کو نوکی شبد لگیں گے جنوکی شبد میں جو بھی راشم ہوگا وہ بھی میں آپ کو دکھائیں گے اور آپ کو آتا اینور گیٹ سے کس طرح لوگ زیارت کر رہا آستانہ شریف وہ بھی آپ کو دکھائیں گے نظرہ کرائیں گے اور پورا درگا شریف کی اندر کی ماحول آپ کو نظرہ کرائیں گے وہ بنا رہی ہے ویڈیو کو پورا دکھئے اور آج جمعیرات کا دین ہے درگا شریف زیارت کی جیم آتا اینور گیٹ سے ہوتے ہوئے شدہ میں آپ کو پائیتی گیٹ میں بھی لی آئیں گے پائیتی گیٹ سے بھی لوگ کس طرح اندر زیارت کر رہا ہے وہ بھی آپ کو دیکھ جائیں گے اس ویڈیو دوارا اور بابا فرشاہ پیچھ اللہ شریف کی شاملیں بھی لی آئیں گے دکھائیں گے زیارت کرائیں گے جمعیرات کے دن کس طرح لوگ درگا شریف زیارت کر رہا ہے پھر آپ بھی زیارت کیجئے پچھلی آپ شروع کرتے ہیں ہمارا ویڈیو بنا رہیے ویڈیو کو پورا دیکھئے جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تو کیسے ہو آپ لوگ امیت کرتا ہو کھری اچھے ہوں گے ٹھیک ٹاک ہوں گے تو آج چاند کی آٹھ تاریخ ہے اعنی آج عروش آٹھ دن ہو رہا ہے اور آج شام کو نو شبد لگ جائیں گے اعنی آج شام کو نو کی شبد لگ جائیں گے تو نو کی شبد میں جو رشم ہے وہ شام سے شروع ہو جائیں گے تو وہ بھی میں آپ کو دکھائیں گے تو آج اور ابھی چلی پھر آپ کو درگا شریف کی باہر لے چلیں گے باہر کی کیا پوزیسوں نے کیا ماحول ہے پہلے آپ کو دکھائیں گے اور باہر کی ماحول دکھاتے ہوئے سیدھے آپ کو درگا شریف کی آندر لے آئیں گے آندر کی بھی ماحول آپ کو دکھائیں گے اور خاص کر کے آج جمعیرات بھی ہے تو درگا شریف زیارت بھی آپ کو کرائیں گے تو بنا رہی ہے ویڈیو کو پورا دیکھئے جی چلی پھر لے چلتے آپ کے سیدھے درگا شریف کی باہر جی تو یہ دیکھئے درگا باجار کی ماحول درگاہ شریف کی جو مین گیٹ ہے مین گیٹ کے شامنے جو درگاہ وزار ہے یہ درگاہ وزار کی محول دیکھئے آج چاند کی آٹھ تاریخ اور ابھی شبہ کی محول یہ درگاہ وزار اور عجمی شریف میں پال پال میں یہاں پر رنگ بدلتا ہے تو ابھی کی محول آپ دیکھ رہے ہیں دیکھئے اور آج جیسے نوکی شب دلگیں گے شام کو تو شام کو بھی کیا پوزیشن رہیں گے کیا رشم منایا جائیں گے درگاہ شریف کی اندر اور بھی آپ کو دکھائیں گے تو ابھی یہ محول کا نظرہ کیجئے آج پبلک یہاں پر کتنا ہے دیکھ سکتے ہیں پبلک بہت ہی کم ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ ہمارے ویڈیو دوارہ دیکھئے اپرا درگاہ وزار میں آپ کو دکھا رہا ہوں اور ایسے دکھاتے ہوئے شدہ اندر لے چلیں گے آپ کو اندر کی بھی محول آپ کو پورا دکھائیں گے آج جمعیرات کا دن ہے تو آپ درگاہ شریف بھی جیارات کیجئے اور آج کی محول بھی دیکھ لیجئے یہ باہر کی محول آپ دیکھ رہا ہے درگاہ وزار کی محول دیکھ رہا ہے اور میں آپ کو شدہ لے چل رہا ہوں نیجام گیٹ پہ اور نیجام گیٹ سے کس طرح لوگ اندر انٹری ہو رہا ہے دیکھاتے ہوئے میں شدہ درگاہ شریف کی اندر لے چلیں گے آپ کو درگاہ شریف کی اندر کی محول کی کیا پسیشن ہے وہ بھی آپ دیکھ لیجئے ہماری ویڈیو دوارہ اور ہماری اس ویڈیو کو آگے چاکے شیئر کیجئے تک کہ یہ اور بھی لوگوں تک کوچھیں ان کو بھی یہ محول دیکھ جائے تو دیکھئے بلکل میں نیجام گیٹ کے شامنے آیا ہوں اور یہاں پر چیل ویل اچھا کشا چیل ویل ہے کسی طرح کے کوئی روپ ٹوپ نہیں ہے دیکھ سکتے آپ چیل پیل ہے یہ دیکھئے آپ کا نیجام گیٹ درگاہ شریف کا مین گیٹ اور مین گیٹ سے لوگ کس طرح اندر انٹری لے رہا ہے اور جو جیارت ہو چکا جس کے وہ بھی باہر آ رہا ہے دیکھ سکتے ہو یہاں کی چیل پیل دیکھ سکتے آپ تو میں نے آپ کو نیجام گیٹ سے اندر انٹری کرا دیا ہوں دیکھئے اندر کی پوزیشن کیا ہے نیجام گیٹ کے بعد جو یہ گیٹ اور آتھر نووت کھانا والا گیٹ تو یہاں کا بھی پوزیشن دیکھی آپ کس طرح ہے یہاں کا بھی کیسے چیل فیل ہے آپ دیکھ سکتے ہو تو نووت کھانا گیٹ سے گزر کے میں آپ کو بلند درباجے کی شامنے لے آیا ہوں بلند درباجے کی شامنے کا بھی چیل فیل دیکھئے آپ جی یہ دیکھئے بلند درباجے کی شامنے کا ماحول اور یہ آپ کو فیری ہاشپیٹل درگاہ شریف کی اندر کبھی بھی آیا آپ کا اگر طبیعت وغیرہ خراب ہوتے ہیں تو آپ یہاں کے ٹکپنڈ کروا سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بلند درباجے کی نیچے کی ماحول اور یہ بلند درباجے سبحان اللہ یہ دیکھیں جھنڈا چڑھ چکا ہے اور یہ آپ کا اکبری مجید جیارت کی جی اکبری مجید یہاں سے دیکھ لیجئے محول کیا ہے یہاں کا پوزیشن کیا ہے دیکھ سکتے ہیں آپ آج جمعیرات ہے اور چاند کی آٹھ تاریخ ہے اور آج شام کو لگیں گے ناؤں کی شبد اور یہ دیکھیں باہر سے اندر انٹری ہونے کا دو نمبر گیٹ یہاں کے بھی محول آپ دیکھ لیجئے اور یہ دیکھیں آپ کو انکوری آفیس بلند درباجے کے نیچے ہے بلکل اگر یہاں پر آکے کوئی آپ کو گوم ہوتا ہے تو اس کو نام پتہ لکھوا کے آکے آپ یہ اللہانس کروا سکتے ہیں بلکل بلند درباجے کی نیچے میں آپ کو دیکھا رہا ہوں جی یہ دیکھ سکتے ہیں اور یہاں پر پولیس ہے یہاں پر ریپرٹ لکھایا جاتا ہے کسی کا اگر کوئی تغلیف ہوتا ہے کچھ دکت آتی ہے تو یہاں پر آپ ریپرٹ بھی لکھا سکتے ہیں یہ موشک دائج دن چلتا ہے جی سبحان اللہ سبحان اللہ حضور قرید نواز کی گومت شریف دیدار کیجئے یہ بلند دروازہ سے اور یہ دیکھیں بلند دروازہ کھڑا ہوکے میں آپ کو بڑی نیگ کا پوزیشن دیکھا رہا ہوں یہ دیکھیں بڑی نیگ ہے اور یہاں بڑی نیگ کے پوزیشن کیا ہے یہاں پر ماحول کیسے ہے کتنا پبلک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح لوگ زیارت کر رہا ہیں دیکھیں چلی آپ کو آگے لے کے چلتے ہیں آگے کے بھی محول آپ کو دکھا دیتے ہیں بنا رہی ہے اور محول کے بھی پورا اس طرح نظرہ کیجئے دیکھ لیجئے اور یہ ہے آپ کا تین نمبر گیٹ لنگر خانہ گیٹ باہر سے آندر انٹری ہونے کا تین نمبر گیٹ لنگر خانہ گیٹ دیکھ لیجئے یہاں کبھی کتنا پبلک آندر انٹری ہو رہا ہے یہاں کبھی کیا پوزیشن ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں بلند دروازہ آندر سے دیکھ سکتے ہیں میں پل کھنا بڑی ڈیک اجو کھنا شب کے بیس کے محول دکھا رہا ہوں تو پبلک بہت کام ہو چکا ہے دیکھ سکتے ہیں یہ پھول کی دکانیں پھول چدر شبی دکان کھلاو ملیں گے ابھی آپ کو آج بھی شریف کا محول بلکل نارمال ہو چکا ہے یہاں پر کوئی لگڈون مگرہ کچھ بھی نہیں سب کچھ ختم ہو گیا اب درگا شریف سے پبلک بھی کام ہو گیا اب آرام سے درگا شریف زیارت کے لیے بھی آ سکتے ہیں تو میں آپ کو لے کے آیا ہوں خاجہ شاہب کی شیرانی کا طرف جو ایک مرجید ہے اور خاجہ شاہب کے بی بی شاہبے کے درگا ہے ابھی دیکھیں آپ بی بی چاملی کا درگا زیارت کیجئے خاجہ شاہب کے دولوں بی بی شاہبے کے درگا ہے زیارت کیجئے اور یہ دیکھیں خاجہ شاہب کی شیرانی کا طرف جو ایک مرجید ہے سندلی مرجید دیکھیں آقا کے پوزیشنے کیچے لوگ عبادت کر رہا ہے دیکھ سکتے ہیں جی پبلک حلکہ ہو چکا ہے درگا شریف کی اندر آپ دیکھ سکتے ہیں پر آستانہ شریف زیارت کے لیے یہاں سے لائن لگایا گیا آج دیکھیں لائن یہاں سے شروع ہو گیا سندلی مرجید کی در سے آج بلکل طریقہ سے لوگوں کو زیارت کرائے جا رہا ہے کیونکہ یہ تین چار دن سے بلکل پابلک آسانہ کٹ پڑتا تھا دھکا مکی کرتا تھا تو سسٹم بدل کے ابھی سسٹم بنایا گیا لائن لگایا گیا بلکل لامبا لائن ہے تاکہ زیارت سب کی ہو چکے کیونکہ دو چار دن سے آئیسی یہاں پر ہو رہا تھا دھکا مکی بھیلی بھاوڑا آئیسے جام ہو رہا تھا یہ کوئی طریقہ نہیں تھا جس کا جو مرجی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ حضور گرید واسی گومبا شریف آتائنور گیٹ سے تو میں نے آپ کو بلکل آتائنور گیٹ کی اندل لے کی آیا ہوں جو میں کہہ رہا تھا یہ جو آستانہ شریف زیارت کے لیے آج سسٹم بنایا گیا لائن بائی لائن یہ اچھا بہت اچھا سسٹم ہے یہ تین چار دن سے آئیسے جالنا تھے ہاں پر جو دھکا لگا کے پہلے جا سکتا تھا وہ جا سکتا تھا باقی جو بزور بچہ جو ہوتے تھے یہاں پر آندر جاہاں نہیں پا رہا تھا بہت مشکل ہو رہا تھا کبھی زیادہ یہاں پر مشکل ہو جاتا تھا آندر جانا تو دیکھیں آتائنور گیٹ کے آندر جو پیڑ ہے یہ پیڑ کے دیکھیں کتنا منت کی دورا وادہ لوگوں نے براہ بھی باند رہا ہے کوئی کارگوش پر لکھے باند رہا ہے کوئی نارا واد ہے اور یہ یہاں پہ دیکھے کبھل ہی ہو رہا ہے اور یہ چراغ دنی دیکھیں اس طرح لوگ چراغ جلایا رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو ابھی آپ برگاہ گریب نماز میں کھڑا ہو اور آتائنور گیٹ سے آپ آستر شریف زیارت کر رہا ہو زیارت کیجئے اور دیکھیں کیسے لوگاں زیارت کر رہا تو ماشاءاللہ آج پبلک کام ہے لیکن جو بھی ہے اب بہت ہے اور ان کو سسٹم بائی سسٹم سے زیارت کرایا جارہا لائن لگوا کے کیونکہ تین چار دن سے یہاں پر کوئی سسٹم نہیں تھا جس کا جتنے دھکا ممکی کر کے آندر پہلی جو جا سکتا تھا وہ جا سکتا تھا ایسے بھیلی بھالو دھکا ممکی سل رہا تھا ان میں سے پریشن ہو رہا تھا جو بچہ ہے جو بجرد لوگ ہے وہ آندر نہیں جا پا رہا تھا دیکھت آری تھے چلیہ آج لائن بائی لائن سب کو آندر کرویا جا رہا زیارت ہو رہا ہے دیکھئے ماشاء اللہ آج بہت شکون سے اچھا سے زیارت ہو رہا ماشاء اللہ دیکھئے ماشاء اللہ آج بھی بہت اچھا لگ رہا ہے جو آتا ہے نور گیٹ پہ آج سسٹم بائی سسٹم سبھی زیارت کے لیے آندر جا رہا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے تو سب کو زیارت ہو جاتا ہے اور ایک ساتھ دھکا ممکی کر کے اگر جاتے ہیں تو ان میں بہت پریشان آجاتا ہے بچے لوگوں کے لیے بجرگوں کے لیے تو یہ دیکھیں آتا ہے نور گیٹ کی آندر یہ کبالی بھی ہو رہا ہے یہ پورا آپ آتا ہے نور گیٹ کی آندر کی محول دیکھ رہا ہے یہ دیکھیں لیڈیز لوگ ہیں آپ نے عبادت کرتے ہیں نماز پڑھتے ہیں کلام پاک پڑھتے ہیں اور قریب نواز سے دعائے مانگتے ہیں دیکھیں ایک اس طرح یہاں پر عبادت ہو رہا ہے کلام پاک پڑھ رہا ہے لوگوں نے اور اپ کو آتا ہے نور گیٹ سے ہم پائی ٹی گٹ کا شام میں لے کی آیا ہوں دیکھیں پائی ٹی گٹ کا پوزیشن دیکھیں یہاں کبھی محول دیکھ لیزی آپ یہاں پر بھی آج جارین کام دیکھ رہا ہے تو ماشاء اللہ ابھی آج میں شریف میں اچھا محول ہے عروش کو تین چار دن سے بہت کھسکچ پبلک چلنا تھا ابھی تھوڑا بھیڑ کام ہو چکا ہے دیکھ سکتے آپ سبحان اللہ سبحان اللہ حضور غریب نواز کی گمہ شریف پائی ٹی گٹ سے آپ دیکھ رہا ہے زیارت کیجئے اور یہاں پر بھی جگہ جگہ پر کبھلی ہے جو باہر سے کبھلی والا آیا ہے اور جگہ جگہ بیٹھ کے کبھلی کر رہا ہے اور یہ عروش کے دائی دن چلتے ہیں اس طرح سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھیں یہ پورا پائی ٹی گٹ کی محول یہاں پر کس طرح چیل پہل ہے اور کیسے لوگ زیارت کر رہا ہے آج کی چیل پہل دیکھیں چاند کی آٹھ تاریخ ہے جی یہ دیکھیں آپ کا پائی ٹی گٹ کا محول یہاں پر بھی لوگ کس طرح یہ باتات کر رہا ہے اور کیسے یہاں پر چیل پہل ہے آپ دیکھ سکتے ہیں ما شاء اللہ تو میں آپ کو آستان شریف کے دو نمبر گٹ کے شامنے لے کی آیا ہوں پائی ٹی گٹ کا شامنے سبحان اللہ سبحان اللہ تو پائی ٹی گٹ سے بھی آستان شریف آپ زیارت کیجئے اس گٹ کے اندر جا کے قدموں سے ہوتا اور کس طرح لوگ پھول چردن لے کے اندر جا رہا ہے دیکھیں پیش کریں گے شبی اور جبی مراد ہے وہ پورا کریں گے تو آج جمعیرت کا دین ہے درگہ شریف زیارت کیجئے اور آج کا محول بھی آپ دیکھ لیجئے یہ دیکھیں آپ کو آستان شریف کا دو نمبر گٹ کے شامنے کا محول پویشن دیکھیں آپ سبحان اللہ سبحان اللہ کیس طرح خضر شاب کے دیوانے ہیں یہ خضر شاب کے محبت میں یہاں چلا آتے ہیں اور کیس طرح آستان شریف زیارت کرتے ہیں آپ دیکھ لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے آستان شریف کے اندر کتنے بڑا چدر پیش ہو رہا ہے جی ماشاء اللہ سبحان اللہ جہاں پر قدم اسی ہوتا ہے وہاں پہ آپ زیارت کر رہے ہیں سبحان اللہ یہ دیکھیں آپ کا آستان شریف کے تین نمبر گٹ کے شامنے لے کے آرہا ہوں سبحان اللہ حضور غری نوازی گمات شریف اور آستان شریف کے تین نمبر گٹ کا شامنے کے بھی محول دیکھئے آگر بھی پویشن آپ دیکھ لیجئے سبحان اللہ سبحان اللہ دیکھئے آپ کا آستان شریف کے تین نمبر گٹ کا شامنے کا چائل فیل سبحان اللہ ہم آپ کو دروازہ کے شامنے لے کے آیا ہوں جنت کی دروازہ بھی آپ زیارت کییں جنت کی دروازہ چاند کے سہ تارک کو بند ہو چکا ہے ابھی جو آئیں گے جنت کی دروازہ کو چکے چون کے زیارت کریں گے لوگ دیکھیں کیاchargedda کو زیارت کیجئے جنت کی دروازہ ہے جنت کی دروازہ کے شامنے کا محول دیکھی ہے جہو میرات کا دین ہے اور یہ دیکھئے شہازنی مرجید کے اندر کی محول یہ شہازنی مرجید کے اندر یہاں پر بھی آج کتنا پبلک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں آج کا محول کیا ہے کیا پوزیشن ہے دیکھئے سبحان اللہ یہ پورا شہازنی مرجید کے اندر کا نظرہ دیکھئے آپ تو آئیے اب آپ کو آسترہ شریف کے چاند نمبر گرسی بھی جیارات کراتے ہیں یہ آسترہ شریف کے چاند نمبر گرسی بھی جیارت کیجئے دعائیں مانگیں حجر گریب نمس سے جیز گرسی بھی جیارت کر کے باہر آتے ہیں دیکھئے کس طرح لوگ جیارت کر کے باہر آ رہا ہے دیکھ لیجئے اور آپ بھی جیارت کیجئے دعائیں مانگیں آج جیمعیرات کا دین ہے تو آپ کو مراد پورا ہو جائے اور یہ دیکھئے بابا پھرشاپ کے چلہ شریف کے شامنے یہاں بربی کبلی ہو رہا ہے جیمعیرات کا دیکھئے دیکھئے بابا پھرشاپ کے چلہ شریف جیارت کیجئے جیمعیرات کا دیکھئے دیکھئے بابا پھرشاپ کے چلہ شریف جیارت کیجئے کر رہا ہے جمعیرات کے دین ہے اور آپ بھی خود جیارت کیجئے اور یہاں کے ماحول کیسے وہ بھی دیکھ لیجئے اور یہ خادش آپ کے بی بی شاہبے کے درگاہ ادارشی بھی دیکھتا ہے دیکھ لیجئے جیارت کیجئے تو آج یہاں ہی تک پھر ملیں گے ہم نیکس ویڈیو کے شک تب تک دے دیجئے ہمیں اجازت اور آپ اپنا دھیان رکھئے شوست رہیے شاتر کریے جائے جائے بھارت اسلام علیکم خوش مبارک ہو